اے رے پنچ سسوری تو کیا سمجھ رہی تھی کہ اے بے میں جیت جاؤں گا اور سریج اپنے نام کر لوں گا اے رے تم میرے ٹیم کو نہیں جانتی میرے ٹیم میں بمراہ جیسے گیت باج ہیں اب میں اور بمراہ مل کے اس ٹیم کو بہت مجبوط کر دیتی اب تم سسوری اس مائچ کو نہیں جیت پاتی اب میں ہی سریج جیت تھی تو کیا سمجھتی اب دیکھنا کیسے مائچ جیتا جاتا ہے پچیس تاریک کو تم کو پھر بتائیں گے اور بھوئی کے ساتھ ہم محمد اے روہد بھائی اے لوگ میرا بالنگ نہیں جانتی میں کس طرح بالنگ کراتی ہیں میرے آرکر سے لوگ ڈہتے ہیں ایک بات ہے روہد بھائی تم سمجھ کو بھی میرے ساتھ لے آؤ ہم دونوں مل کر اب ٹیم کو ہر حال میں مائچ جیتاتے رہیں گے ہم اور سمجھ مل کے جیتائیں گے مائچ روہد بھائی اب بائٹنگ کے ساتھ ساتھ ہماری بالنگ لائن بھی اچھی ہو گئی ہے اب ہماری ٹیم میں بائٹنگ اور بالنگ کی کمی نہیں ہے اب ہم لوگ کو ہر حال میں بسکف کا کتاب جیتنا ہے چاہے جو ہو جائے اے آشٹیلیا میں نہیں جانا چاہیے ہمیں بھی جیتنا ہے بسکف کا کتاب ہر حال میں جیتنا ہے ارے بمرا بھائی اگر تم نہ آتے میرے ٹیم میں تو اے بھونے سور جیسے گیت باز مل کے ہمیں ہماری ٹی ٹون ٹی کپتانی سے چھٹکارہ دلا دیتے ہیں اے انیس سوے اوبر میں بہت رنگ بٹاتے ہیں اور ہم کو ہر بار مائچ ہر آتے ہیں بھونے سور بھائی فٹ رہنا تمہیں پچیس تارک والے مائچ میں چھہر بھی گٹ لینی ہے اے جانے رہنا تم کو ہر حال میں مائچ جتانا ہوگا ہم بائٹنگ کریں گے اچھے سے تم بالنگ کرنا اچھے سے اے رے تم دونوں کیا پھلکڑاتی تم میری ٹیم کو نہیں جانتی یہ مائچ تو بارس کی وجہ سے ہم لوگ آ رہے ہیں تم لوگوں کو پھائیدہ ہوا اس میں ہم کو سورو میں آٹھ آور مل گیا جس میں ہم کو بائٹنگ کرنی تھی اگر پورا بیس آور کا مائچ ہوتا تو تم کبھی کسی حال میں نہیں تمہیں جیتنے دیتی تم میری بائٹنگ باولنگ اور آل راؤنڈر کو نہیں جانتی کتنا تگڑا ہے میری بائٹنگ لائن اور باولنگ لائن تم ارے پھنچ زیادہ بڑھ بڑھ مت کر میں نے تیرے گیت باجوں کی ایسی کٹائی کی کہ تیرے گیت باج مجھ سے چھککو کی بارس لگواتے تھے تو پچیس تارک کو دیکھنا پھنچ بھائی کس کی ٹیم میں کتنا دمہا ہے اگر پارس نہیں ہوا تو او مجھ میں مجھا آ جائے گا ہم تم کو مجھا دکھائیں گے کیسے مجھ جیتتے ہیں تمہارے ساتھ تو بھائیوں اور بہنوں ایسے مجھاتار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں